این ایک سو ترانوے راجنپور میں زمنی الیکشن تحریک انصاف نے میدان مار لیا محسن لغاری نوے ہزار تین سو بانوے ووٹ لے کر کامیاب تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے نون لیگ کے امار لغاری پچپن ہزار دو سو اٹھارہ ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن انتظامیاں بہت ہی بائس تھی اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے لوگوں کی سیاسی وابستگی کو تبدیل کیا جائے اس وقت ایڈمنسٹریشن کا اور عوام کی پاور کا ایک مقابلہ کا اور عوام کی پاور ہمیشہ سپریم ہوتی ہے عوام کی رائے کی عزت کرنی چاہیے عوام کی آواز کو سننا چاہیے زمنی الیکشن کے دوران انتظامیاں جانب دار رہی لوگوں پر دباؤ ڈال کر سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی سرکاری مشینری کے دھونس اور دھمکیوں کے باوجود عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا محسن لغاری کی گفتگو فحریک انصاف کے خلاف سرکاری مشینری میوٹرلز اور ای سی پی کے مابین گٹ چوڑ کے باوجود زوردار کامیابی پر محسن لغاری کو مبارک بات تیش کرتا ہوں خطشہ ہے اس سے پی ڈی ایم اور اس کے سرپرستوں پر مزید خوف تاری ہوگا چنانچہ سپریم کورٹ کے ججز پر غیر معمولی دباؤ کی توقع رکھئے عوام کا شکر گزار ہوں جو پی ٹی آئی کا ساتھ دینے اور مافیاس کو شکست فاج سے دوچار کرنے کے لیے جذبے اور جنون سے نکلے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا ٹوئیٹ اٹلی میں تارکی نے وطن کی کشتی چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی اٹھائیس پاکستانیوں سمیت انسٹھ افراد مارے گئے بارہ بچے بھی شامل متعدد افراد کو زندہ بچا لیا گیا باقی کی تلاش کا کام جاری ہم بات میں اضافہ کا خطشہ حادثہ کیلبریا کے ساحل کے قریب پیش آیا حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں چالیس پاکستانی سواب تھے لاشوں کی ورسہ کو منتقلی کے انتظامات جاری روم میں پاکستانی سفارت خانے میں ہیلپ لائن قائم کر دی گئی واتس اپ نمبر دنیا نیوز کی سکرین پر پنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق کسپود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی مصطب لگنون جے یو آئی فی اور پیپلز پارٹی کی سپریم پورٹ میں نئی درخواہ دو ججز کو بینٹ سے الگ کر کے پل پورٹ تشکین دینے کی استدار بطور پارٹی سادر پنجاب کے لیکشن میں تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت پہلی ترجیح مقصد کے حصول کے لیے پیچ آئی چیئرمنٹ سے مشاورت مکمل ہو گئی کٹ پتلی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں قوم عمران خان کو دوبارہ وزرعظم بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے چہدری پرویس ساہی کا گجرات میں سابق کرکانے سیمی سے خطاب امران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے والے عثمان ڈار کے مبینہ فرنٹ مین جاوید کے موبائل سے برامت آڈیو منظریام پر آ گئی مبینہ گفتگو میں ایک اور پیچ آئی کارکن حمزہ کو بہاری لگانے کی ترکیم پانچ سے چھلاک روپے کمانے کی بات چیت ٹیپ کے فورنزک کے لیے ایف آئی کے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ موسیقی اسمان ڈار اور جاوید کے وکیل کی عارف بھٹی نامی شخص کے ساتھ مبینہ گفتگو بھی سامنے آگئی تاہر سلطان کا جیل میں ملاقات کا اعتراف جاوید نے بتایا کہ اسے برہنہ نہیں کیا گیا مبینہ گفتگو دونوں پریس کانفرنس کا مزاق بھی اڑاتے رہے موسیقی میں تین ماہ سے اسمان ڈار صاحب کا پی اے تھا دیویلمنٹ کے کاموں کا ٹھیکے داروں کو جو کام تھے ان کو ٹھیکے داروں سے مجھے کام ٹینڈر ملے جن ٹھیکے داروں کو ان ٹھیکے داروں میں باجوہ انڈ کامل تھی جس کو دو گروڑ کا ٹینڈر ملا تھا اور اسے بیس لاکھ روپے کمیشن لے کے میں نے آمدار صاحب کو دی اور دوسرا جو ٹھیکے دار تھا زین باجوہ اس سے پی پاس بھی پچاس لاکھ کا ٹینڈر تھا اور اس سے بھی میں نے پانچ لاکھ روپے کمیشن لے کے دی آمدار صاحب یہ ٹوٹل جو چار یونین کامسلوں کی کمیشن تھے یہ پچاس لاکھ روپے تھے جو میں نے لے کے دی آمدار صاحب کو اینے سرسٹھ کی چار یونین کامسلز کے پانچ ٹھیکے داروں سے پچاس لاکھ روپے جمع کر کے اسمان ڈار کے بھائی کو کمیشن دیا کل اٹھائی سیوسیز میں سے چار میں میں کام کرتا تھا چوبیس کو خواجہ امران دیکھتا تھا خواجہ امران دس پندرہ یا بیس فیصد کمیشن لیتا تھا مجھے اس کا علم نہیں اسمان ڈار کے مبینہ پی اے جاوید کا اقبالی بیان اسمان ڈار کبھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے گا اور ان مقدمات کا ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی سامنا کروں گا یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ورکر تھا گریڈ فور کی نوکری مل گئی ہے اٹھا لیتے ہیں چوکی دار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان ڈار کو فکس کرنا ہے یہ ٹھیک ہے تو دھور کی بات ہے ایک سو پچاس ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا ایک سو پچاس روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آسکے ڈیڑھ سو ارب روپے کے پروجیکٹ سے جاوید پی چی آئے کا کارکن تھا درجہ چہارم کا چوکی دار ہے کرپشن یہ کیک بیک لی ہوتی تو نواز شریف کے طرح وطن واپس نہ تھا انران خان کو غلط ثابت کرنا حکومت کمیشن پی چی آئے چیئرمنٹ کا ساتھ دینے والوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ہر احتساب کے لیے تیار ہوں عثمان ڈار کی پریس کانفرنس تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمنٹ ایک سابق وزیر اعظم ایک ایسے مجرم کو ساتھ بٹھائے جس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے جالی دستاویزات بنا کے نہ صرف نوکری حاصل کی تھی ڈار برادران کے ذریعے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹھیکے داروں سے کمیشن لے کے بھی ڈار سائبان تک پہنچایا تھا اب آپ نے ملزمان کو مجرمان کو ساتھ بٹھا کے جھوٹی پریس کانفرنس سے چروع کر دیئے اس قوم سے اب مزاق کرنا چھوڑ دیں اب آپ کے پارٹی کے محمران جن پر رشوت لینے رشوت دینے کا الزام ہے جن پہ جالی دستاویزات بنا کے نوکرییاں بانٹنے کا الزام ہے ان کے دفاع کے لیے آپ نیچنل ٹیلیویجن پہ آگئے ہیں جال سازی سے نوکری حاصل کرنے والے کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی گئی عمران خان قوم سے مزاق کرنا چھوڑ دیں اسمان ڈار کے سیکرٹری کے اقبالی بیان کا نوٹس لیا جانا چاہیے یہ تماشا اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس گجرہ والا میں بھی پیچ آئی کی جیل بھرو تحریک سابق وفاقی وزیر نظر گندل اور سابق ایم پی اے زفر اللہ چیما نے گرفتاری دے دی متعدد کارکن بھی پولس کی گھاڑی میں سوار ایک سو تیس افراد نے گرفتاری دی پیچ آئی کا دعویٰ پولس نے ایک سو پچیس گرفتاریوں کی تصدیق کر دی جیل بھرو تحریک ہے یہ اب پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان نیازی کے لیے تھے ڈھوپ بھرو تحریک جو ہے وہ بن چکی ہے اس لیے پہلے دوندراز کی جیلیں بھریں گے اس کے بعد پر نزدیک کی بھریں گے ہر دن اس کا جو ہے وہ فتنہ گری اور فیساد پھلانے ملک کو انار کی اور افراد تفریق سپرد کرنے کے لیے اس نے خرچ کی ہے جیل بھرو تحریک ڈوب مرو تحریک بن چکی پہلے دوندراز پھر قریب کی جیلیں بھریں گے عمران خان ملک میں انار کی پھیلانے کے در پہ پی ٹی آئی چیئرمنٹ اسلام آباد کے گھراو کا منصوبہ ناکام ہو چکا عوام چار سال تک مسائل پیدا کرنے والوں کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیں گے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ کی پریس کانفرنڈ ایک سیلیکٹیو کو لانچ کیا گیا اور لانچ اس لیے کیا گیا کہ اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے مکمکہ کا پراباگینڈا چلا اور اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے تاکہ غیر جمہوری کوتوں کو زیادہ جگہ ملے وہ نقصان جو تین سال میں ہوا پتہ نہیں ہم کب تک اس نقصان کا جو اس رات ہے وہ بگتے رہیں گے اپنے نمائندوں کا انتخاب عوام کا عینی حق ایک سیلیکٹڈ کو لانچ کرنے سے ملک میں غیر جمہوری کوتوں کو پنپنے کی جگہ ملی سابق وزر اعظم نے اداروں کو بدنام کرنے کی مضموم کوشش کی پیپلز پارٹی آئین کی بالہ دستی کی جدو جہد جاری رکھے گی وزر خارجہ بلاول مٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب کفایت شاری اور ساتگی اپناو پولیسی پر عمل درامت کا چیلنج مانیٹرنگ کمیٹی کے اقیام کا نوٹکیشن جاری کابینہ فیصلوں کے نفاظ کا جائزہ لیا جائے گا اہم ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے نیا سیکیورٹی پلان تیار ائرپورٹ سے ریڈ زون تک روک پر جدید کیمرے نسک کیے جائیں گے اسلام آباد پولس نے حکومت سے ساڑھے چار کروڑ روپے مانگ دیئے مہنگائی کی دوہائی تحریک انصاف کا کراچی میں احتجاج لیا خطاباد دس نمبر پر مظاہرے میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت حکومت کے خلاف ناربازی مقامی رہنما بھی موجود تھے موسیقی